بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سبی کو ڈھیڑ ساری کامیابیاں تا فرمائے آج کی اس ویڈیو میں بہت ہی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں بہت سارے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا کیونکہ بہت سارے سٹوڈنٹس یہ بات بڑی اچھے سے جاننا چاہتے ہیں بہت زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں یہ جو خبر ہے کہ کسی بھی سٹوڈنٹ کو فیل نہیں کیا جائے گا اس حوالے سے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو گائٹ کروں گا کہ یہ خبر شروع کہاں سے ہوئی دیکھیں محکمہ تعلیم نے سب سے پہلے اس کے اوپر نوٹفیکیشن جاری کیا کہ جو بورڈز کے اقسامز ہوتے ہیں جیسے میٹرک کا اور انٹر کا اقسام ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس میں ہم نے نمبرز وغیرہ ختم کر دینے ہیں اور نمبرز کی بجائے جو ہے وہ گریڈز سسٹم کو لے کر آ رہے ہیں گریڈز سسٹم میں یہ ہے کہ سٹوڈنٹس کو میکسیمم پاس کیا جائے گا اور نہ ہونے کے برابر سٹوڈنٹس جو ہیں وہ فیل ہوں گے یعنی فیل ہونے کا نامو نشان ہی ختم کر دیا جائے گا سٹوڈنٹس کو میٹرک اور انٹر کے اقسامز میں آئندہ سے فیل نہیں کیا جائے گا ایک گریڈ سسٹم کے تحت ان کو ایک گریڈ دے دیا جائے گا جس سے وہ آگے جو ہے گریڈز سسٹم کے لیے اگلی کلاسز کے لیے انٹر کے لیے گریڈز سسٹم کے لیے اپلائی کر سکیں گے ایڈمیشن لے سکیں گے لہٰذا ان کے نمبرز کو ختم کیا جا رہا ہے اور ان کو گریڈز کی طرف لے کر آیا جا رہا ہے اس کے بعد جو ہے سٹوڈنٹ جو یونیورسٹی لیول کے سٹوڈنٹس ہیں ان میں یہ کنفیوین ہے کہ شاید یونیورسٹی لیول کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی یہی سسٹم ہوگا دیکھیں جو بورڈز کا سسٹم ہے اور جو یونیورسٹی لیول اگزامز کا سسٹم ہے یہ بالکل الگ الگ ہے جو یونیورسٹی لیول اگزامز ہوتے ہیں یہ ایچ ای سی کے انڈر آتے ہیں کوئی بھی فیصلہ لینا ہو وہ ایچ ای سی کی طرف سے فیصلہ آتا ہے لہٰذا ایچ ای سی کی طرف سے ایسا کوئی بھی فیصلہ نہیں ہے یہ جو ڈیسیئن لیا جا رہا ہے یہ صرف بورڈز کے اگزامز کے لیے ہے انٹر اور میٹرک اگزامز کے لیے ہے کہ ان کو فیل نہیں کیا جائے گا باقی جو یونیورسٹی لیول اگزامز ہیں ان میں جس طرح سے پولیسیز چلتی آ رہی ہیں آپ لوگوں کے پاسنز مارکس کی تو وہی چلتی رہیں گی اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے سٹوڈنٹس میں یہ کنفیویجن پھیل رہی تھی پوچھ رہے تھے کہ اس حوالے سے گائیڈ کریں تو میں نے سوچا آپ سب کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے لہٰذا اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی اس طرح کی خبر ملتی ہے کہیں سے بھی تو آپ نے اس کو فلی جو ہے وہ اگنور کرنا ہے کیونکہ ایچ ای سی کی طرف سے ایسا کوئی نوٹفیکیشن نہیں آیا کسی بھی یونیورسٹی میں اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوگا تو اس کا نوٹفیکیشن جو ہے وہ ایچ ای سی ایشو کرے گی اور تمام یونیورسٹیوں کو اس کو فالو کرنا ہوگا لہٰذا ابھی تک ایچ ای سی نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تو سٹوڈنٹس مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ لوگ اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے اس کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی لیٹسٹ اپ ڈیٹس آسانی سے ملتی رہیں اب تک کے لیے اجازت دیجئے جاتے ہوئے ویڈیو کو لائک سروٹ کیجئے گا نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ